بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم شما سونس فیڈ سیکرٹس آج میں آپ کو بتاؤں گے کہ 5 منٹ کے اندر اندر آپ نے اپنے بچوں کا ہیلڈی سا مزیدار سا لنچ باکس کیسے ریڈی کر سکتی ہیں بلکل تھوڑی سی ٹائم میں اور یہ جو ہم آج سینڈوچ بنائیں گے یہ اتنا واجی ٹیبل سپرپور ہے اس کے اندر زائکیں ہیں اور یہ بہت تیسٹی بنتا ہے چلیں اس کو ٹرائے کرتے ہیں بنانا تو یہاں پہ ہم نے لیا ہے جی تین عدد برئیڈ کے سلائس یعنی کہ ایک برئیڈ جو سینڈوچ ہوگا اس میں تین برئیڈ کے سلائس جائیں گے ی utilizing the tomato ketchup ہے آپ کے پاس ہری چھنی ہو cu آپ ہری چھنی یوز کر سکتے ہیں warehouse sauce islez wine يوز کر سکتے ہیں tomato ketchup youseico guyop youse آپ کو اچھی لگتی ہے اور یہاں پہ اسی بھی یوز کر سکتے ہیں ۔ کوئی سی بھی чудie آپ add کر سکتے ہیں اور باقیfert部종ербیڈ glass اور بٹر آپ باہر سے بھی لے سکتے ہیں اور گھر میں بنایا ہوا بٹر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہیلڈی ریسپی آج ہم ریڈی کر رہے ہیں بچوں کے لیے اور یہ جو سینڈویچ ہے نا یہ ایک تو بنتا بہت جلدی ہے اور دوسرا یہ ہیلڈی بہت زیادہ ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس کچھ ویڈیٹیبلز ہیں آپ یہاں پہ کوئی سی بھی اپنی چوئیس کی ویڈیٹیبل لے سکتے ہیں میں نے ٹیماتر پیاز اور بیل پیپر لیا ہے اور ابلے ہوئے آپ نے اس طریقے سے پٹیٹو کی کٹنگ کر لینی ہے تو چیلنج جی کٹنگ آپ نے دیکھ لی اب آپ نے لیئر لگانی ہے آلووں کی اس طریقے سے چپ سائز میں میں نے لیز کی چپ سائز میں اس کو میں نے کٹ لیا تو اچھے طریقے سے اب آپ نے اس کو فیل کر لینا ہے زیادہ رکھیں کم رکھیں اس کے اوپر ہم چارڈ مسالہ پینچ ٹو پینچ ہم جو ہے وہ سپرنکل کریں گے چارڈ مسالہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں یا پھر آپ فرینکی مسالہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے میں نے ویڈیو آپ کو دی ہوئی ہے اور اس کے اوپر ہم پیاز کو ایڈ کریں گے اور یہ ہماری ایک لیئر کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کے اوپر ہم بیٹ کا سلائس اس طریقے سے آپ پلیس کریں ایک تو یہ بجٹ فرینڈلی ہے ہمارا جو سینڈویچ ہے اور اس کے اوپر آپ اس طریقے سے ٹیماتو کی لیئر رکھیں گے آپ چاہیں تو یہاں پہ کورن اُبال کے وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں بند کو بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی سا بھی آپ جو چیز ہے وہ یہاں پہ آپ ویڈییشن کر سکتے ہیں انڈا ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے اوپر اس کے ہری بھری سی کیپسکر میں ایڈ کر دینی ہے اور اتنا مزیدار سا یہ ہمارا سینڈویچ جو ہے اس کی سیکنڈ لیئر بھی ریڈی ہوگی یہاں پہ میرے پاس گریٹ کی ہوئی چیز ہے چیز کمپلیٹلی آپشنل ہے آپ چاہیں تو ایڈ کریں چاہیں تو سکیپ کریں لیکن اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ضرور ایڈ کیجئے گا اس سے بہت اچھا ٹچ ملے گا آپ کے سینڈویچ کو تو یہاں پہ ہمارے دو مدل سینڈویچ ہو چکا ہے اس کے اوپر آپ نے دوبارہ سے چارٹ مسالہ سپرینکل کرنا ہے اور وہ لوگ جن کو جلدی جلدی میں کچھ بنانا ہوتا ہے یہ بلکل پفیکٹ ہے ان کے لئے اور تھوڑا ساپ نمک سپرینکل کریں گے اوپر اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بیڈ سلائس کے میں نے ایک طرف بٹر لگایا ہے اور ایک طرف ٹومیٹو کیچپ لگائی ہے اور لیں جی ہمارے دونوں جو بیڈ کی سینڈویچیز ہیں وہ ہم نے ان کے فیلنگ کر لی اب آ جاتے ہیں ان کو ٹوست کرنے کی طرف تو پین میں آپ نے تھوڑا سا بٹر ایڈ کرنا ہے بٹر نہیں تو آپ آئل بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر آپ نے اپنا اس طریقے سے بیڈ سینڈویچ کو رکھ دینا ہے اگر آپ کے پاس گریل پین ہے تو آپ گریل کر لیں گے اگر نہیں تو آپ اس کو پین میں بھی بڑے اچھے طریقے سے اس کو ٹوست کر سکتے ہیں اوپر سے آپ پریس کریں اور براؤن ڈارٹس آنے تک آپ نے اس کو ٹوست کرنا ہے اچھے طریقے سے اور بڑے دھیان سے آپ نے کام کرنا ہے ہینڈ کو نہیں جلنے دینا تو یہاں پہ ہمارا بیڈ کا جو سینڈویچ ہے وہ نیچے سے بھی اچھے طریقے سے اس پہ مارکس آ چکے ہیں بڑا کرسپی کرنچی سا ہمارا سینڈویچ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم کیا کریں گے اس کی مزیدار سی دھابہ سٹائل کٹنگ کریں گے جیسے ایک سر دھابہ سٹائل میں ہمیں ملتا ہے باہر سے اسی سٹائل میں ہم کٹنگ کریں گے اچھے طریقے سے آپ چاہیں تو اس کے بلکل سینڈویچ سٹائل میں دو درمیان سے کٹنگ کر سکتے ہیں اور جیسے آپ کو اچھے لگے آپ ایسے کٹنگ کر سکتے ہیں آپ اس کو بلکل ایسی ہی کھا سکتے ہیں لیکن ہم اس کو چھوٹے چھوٹے بائٹس میں کٹنگ کریں گے لکوائز بھی اچھا لگے گا اور کھانے میں بھی آسانی ہوگی تو بس جی ہماری کٹنگ بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے اتنا سیمپل سٹیپس بس گھر میں بچی ہوئے کچھ سبزیاں اور بیڈ کے سلائسز ہمیں چاہیے اور یہ ہمارا بریٹ سینڈوچ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اور یہ اب میں آپ کو اس کو کھول کے دکھا رہے ہوں اتنی اچھی فیلنگ اتنا مزیدار سا ٹیسٹ آئے گا آپ کو جیسی آپ یہاں سینڈوچ تیار کریں گے اور یہاں بھی ماشاءاللہ سے ہمارے دونوں سینڈوچز ریڈی ہو چکے ہیں ضرور ٹائی کیجئے گا کمنٹ سیکشن میں فیڈبیک دیجئے گا اور ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی